اسلام علیکم ڈیر لرنرز and welcome in this video opportunities کے بارے میں تب بات ہو گئی اور opportunity کے sources کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ کس کس طرح سے آپ کو different جگہوں سے بہترین opportunities مل سکتی ہیں to start a new venture یا to diversify your existing venture اب بات کرتے ہیں ideas کی idea, generation کسی بھی entrepreneurial process کا main core ہوتا ہے یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے idea generate کرنے کی multiple techniques ہیں آپ سے کچھ techniques ہم share کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ technique آپ apply کریں تو آپ اپنی idea کو زیادہ بہتر طریقے سے design بھی کر سکیں اور mature بھی کر سکیں for example idea generation میں ایک بہت main technique جس کو brainstorming کہا جاتا ہے on tip news اس کو استعمال کرتے ہیں brainstorming ہے کیا brainstorming basically ہوتا ہے کہ group کے اندر بیٹھ کے کسی بھی ایک specific problem کے اوپر بہترین طریقے سے بھرپور طریقے سے discussion کی جاتی ہے تاکہ وہاں سے different ideas generate ہوں یا اگر کوئی problem ہے تو اس کے multiple solutions generate ہو سکیں usually group میں کیا جاتا ہے ایک moderator یا ایک facilitator ضرور ہوتا ہے اور participants کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک specific problem یا کوئی ایک product یا service جو بھی آپ کا main content ہے جس کے اوپر آپ نے brainstorming کرنی ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے ہر angle سے بات کی جائے brainstorming کے لیے کچھ rules define کیا جاتے ہیں ان rules کے مطابق brainstorming کی جاتی ہے یہ بات یاد رکھئے کہ brainstorming میں participants ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے بعض اوقات company کے main heads ہوتے ہیں بعض اوقات company کی working functional teams کے heads ہوتے ہیں بعض اوقات even sometimes consumers کو اور industry experts کو بھی invite کیا جاتا ہے brainstorming sessions کے لیے brainstorming کے لیے کچھ rules ہوتے ہیں مثال کے طور پر initially کوئی criticism نہیں کیا جائے گا freewheeling کی بالکل اجازت ہوتی ہے جتنا wild decision یا جتنا wild idea آپ کو آ سکتا ہے اتنا wild idea آپ offer کر سکتے ہیں زیادہ ideas ہمیشنا پسند کیا جاتے ہیں کہ جتنی زیادہ ideas کیونکہ یاد رکھئے problem ایک ہو کہ انس کو solve کرنے کے multiple solutions ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد solutions کو unique ہونا چاہیے out of the box ہونا چاہیے because آپ کوئی ایسا solution نہیں offer کرنا چاہیں گے جو market میں ہر دوسرا comparator offer کر رہا ہو اور اس کے بعد سارے ideas کو combine کیا جاتا ہے اور combine کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ اور multiple new ideas بھی نکل سکیں so brainstorming sessions بہترین ہوتے ہیں یہ جتنے بھی incubation centers ہیں ان کے اندر بھی بہتے sessions brainstorming sessions کے نام پہ کیے جاتے ہیں اور ایک reverse brainstorming بھی ہوتی ہے جس میں یہ بھی allow کیا جاتا ہے کہ چلیں اب جو ideas آ گئے ہیں اس پہ criticism بھی کیا جا سکے تاکہ بہترین ideas جس میں کم سے کم غلطی کی گنجائش ہو وہ ہمارے سامنے آ سکیں کچھ لوگ اس کو brain writing بھی کہتے ہیں یعنی ہوتا وہ brain storming session ہی ہے لیکن pen اور paper دے دیے جاتے ہیں کچھ cards دے دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر problems یا ان کے solutions یا جو جو بھی آپ کے ذہن میں ideas آ رہے ہیں وہ لکھ کے next participant کو دیے جاتے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے اس کے نیچے اپنی opinion دیتا ہے اپنی ideas دیتا ہے اور اس طرح مختلف طریقے سے we used to pen the ideas یا اس کے اوپر criticism یا اس کے اوپر ہم اپنی positive right دے رہے ہوتے ہیں purpose ہمارا ایک ہی ہوتا ہے maximum idea اگر کوئی opportunity ہے کوئی problem identify کر لیا ہے اس کے لیے کوئی product service design کرنی ہے تو ہمارے پاس maximum ideas آ رہے ہو ایک اور طریقے کار ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں problem inventory analysis وہ brainstorming session کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس product یا service کی جو list ہے اور جتنے بھی related problem کی list ہے وہ پہلے ہی participants کو provide کر دیتے ہیں inventory provide کر دیتے ہیں پھر ان problems کا analysis کیا جاتا ہے and again depend کرتا ہے کہ participants کون ہیں اگر تو existing business ہے تو زیادہ تر heads ہوتے ہیں یا functional heads ہوتے ہیں اور اس کے اندر industry analysis اور بعض وقت expert یا analyst کو بھی بلائی جاتا ہے consumers کو بھی بلائی جاتا ہے so problem inventory analysis میں جتنے بھی problems ہوتی ہیں اس inventory کے اندر ان problems کو دیکھا جاتا ہے ident اس کے اوپر discussion کی جاتی ہے اور اس کے جتنے بھی possible solutions ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے آج کل ایک اور technique ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ softwares نکل آئے ہیں اس technique کو apply کرنے کے لیے and that is mind mapping mind mapping ہے کیا basically it's a graphical representation of the information in in a very organized manner mind mapping ہے کیا mind mapping ایک process ہوتا ہے آپ ایک plain paper بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ software پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اپنے software's کے اپنے features ہوں گے لیکن اگر آپ ایک plain paper پہ manual کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ main center کے اندر ایک core theme یا core idea لگتے ہیں اور پھر اس core idea کے ساتھ associated ideas یا associated problems یا جتنی بھی آپ possible اس کی branches نکال سکتے ہیں وہ branches نکالتے ہیں اور آپ اس کی ایک graphical representation اپنے سامنے رکھتے ہیں یعنی in other words mind mapping میں basically تین features ایک visualization ایک پورا آپ کو information structure اور ایک آپ classification of the ideas مل جاتے ہیں آپ کو ایسے بہت سے mind mapping کے اندر so idea کتنا ہی رو کیوں نہ ہو جب آپ نے اس کو mature کر نا ہے تو آپ اس کے پر brainstorming sessions کر سکتے ہیں آپ problem inventory analysis کر سکتے ہیں یا آپ mind mapping کے through بھی بہت multiple ideas generate بھی کر سکتے ہیں اس پر discussion بھی کر سکتے ہیں اور اپنے idea کو mature بھی کر سکتے ہیں ہم اور بھی sources کی بات کریں جن sources سے آپ اپنے ideas کو generate بھی کر سکیں اور mature بھی کر سکیں see you in the next video